اسلام علیکم شدید ترین زلزلہ آیا ہے افغانستان کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ ملک بشخ کے ایک دہی پہاڑی علاقی میں ایک طاقتور زلزلے میں ایک ہزار لوگ حلاق اور پندرہ سو زخمی ہو گئے ہیں بد کا زلزلہ کئی دھائیوں میں ایک محلک ترین زلزلہ تھا ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق خودداروں نے انتباہ کیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اس سانحے نے طالبان کی ذریع قیادت حکومت کے لیے ایک بڑی آسمائش کھڑی کرتی ہے اس سے پہلے طالبان کی آفات سے نمٹنے والی وزارت کے نائے وزیر مولوی شرف الدین مسلم کا کہنا تھا کہ کل رات آنے والے زلزلے میں نو سو بیس افراد حلاق اور چھے سو کے قریب زخمی ہوئے ہیں انہوں نے بد کو کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ زلزلے میں ہزاروں مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں صوبے خوص کے صوبائی ڈائریکٹر اطلاعات ثقافت شبیر احمد عثمانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سپرا کے ایک دور افتادہ زلے میں بھاری جان نقصان ہوا ہے جس میں تباہ شدہ مکانات سے کم از کم چالیس لاشیں نکالی گئی ہیں اور چالیس سے زائد زخمیوں کو صوبے کے حسبتال میں منتقل کیا گیا ہے خبر اصائدار رائٹرز کے مطابق امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان کے جنوب مشقی شہر خوص سے چوالیس کلومیٹر دور کا علاقہ تھا جبکہ اس کی گہرائی اکی آون کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کے جھٹکے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت کوہاٹ مالکنڈ سعاد بنیر اور دیگر شہروں میں بھی محسوس کیا گئے تاہم پاکستان سے فوری طور پر حلاکتوں اور مالی نقصانات کی کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں افغانستان کے سرکاری خبر اصاں ادارے باختر کے مطابق وزیراعظم محمد حسن خند نے پاکستیگا اور خوصت میں زلزلے سے متاثرین کی امداد کے لیے ایک عرب افغانی کی منصوری دے دی ہے دوسری جانب اقوائے متحدہ کہ افغانستان موجود معاون رمیز القبرو نے کہا ہے کہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے کوششیں چاری ہیں افغانستان کے لیے یورپی یونین کا نمائندے تومس نکلسن کا کہنا ہے کہ یورپی یونین صورتحال کے نگرانی کر رہی ہے اور متاثرہ لوگوں اور کمیونٹیز کو ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان نے افغانستان میں زلزلے سے ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا اظہار کیا ہے وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور افغانستان کے علمناک زلزلے اور ملک پر کے مختلف صوبوں میں توفانی سیلاب سے ہونے والے جانی اور مال نقصان پر گہر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں پاکستانی عبام مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ بھرپور یک جہتی کے ساتھ کھڑے ہیں جنوبی چین میں آنے والے سیلاب نے ہزاروں لوگوں کو انخلا پر مجبور کر دیا ہے جبکہ مزید بارشیں متوقع ہیں ایسوسیئیڈٹ پریس کے مطابق سنتی صوبے گانگ ڈانگ نے پانی کی بلند ہوتی ہوئی سطح اور مٹی کے تودوں کے گرنے کے خطرے کے دوران کلاسیں دفتر کا کام اور پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے پڑوسی صوبے جیانگ جی میں لگ بھگ پانچ لاکھ لوگ اپنے گھروں کو تباہ اور اپنی زندگیاں برباد ہوتے دیکھ چکے ہیں تقریباً اتنے ہی لوگ گانگ ڈانگ میں متاثر ہو چکے ہیں شہروں کے کچھ حصوں میں زبردست بارش کے بائس سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور مکان گاڑیاں اور فصلیں بہ گئی ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت اور بین الاقوامی مالیتی فنڈ قرض کی نئی قصد جاری کرنے کے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں تاہم اس حوالے سے ابھی آئی ایم ایف کی جانب سے وعدے کا انتظار ہے دوسری جانب آئی ایم ایف کے پاکستان میں نمائندے نے بعض صحافیوں کو بتایا ہے کہ آئندہ سال کے بجٹ کے حوالے سے فریقین کے درمیان اہم پیش رفت ہو گئی ہے جبکہ آئی ایم ایف سٹاف اور حکومتی افسران کے درمیان معاشی اس کے تحکام سے متعلق مذاکرات چاری ہیں تاہم ان کی جانب سے اس حوالے سے مزید معلومات معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت ساری نظریں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی کامیابی پر لگی ہوئی ہیں جبکہ دوسری جانب امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ بھی برقرار ہے اور ڈالر پچاس پیسے مزید مہنگا ہو گیا ہے پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں میں رسائی اور سہولیات سے متعلق جی ایس پی پلس اسٹیٹس میں توصیح کے لیے یورپی یونین کا مانیٹرنگ مشن پاکستان پہنچ گیا ہے یورپی یونین کا کہنا ہے کہ سن دوہزار چودھا میں جب سے ملک نے جی ایس پی پلس میں شمولیت اختیار کی ہے یہ پاکستانی کاروبار کے لیے بہت فائدے مند رہا ہے اس سے یورپی یونین کی مارکیٹ میں ان کی برامدات میں پیسٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے یورپی یونین کا کہنا ہے کہ جی ایس پی سکیم کے پائدار ترقی کے لیے یورپی یونین اور پاکستان مشترک آسم رکھتے ہیں پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس میں توصیح کا قوی امکان ہے طالبان کے دفتر خارجہ نے طالبان حکومت کے تیرہ آلہ عدداروں کو عارضی طور پر پابندیوں سے مستثنہ کرنے کے اقوائے متحدہ کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے لیکن طالبان کے دو سینئر رہتداروں پر دوبارہ سفری پابندیاں آئیت کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے طالبان کے دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ اس طرح کے دباؤ کے حربوں کو بیکار اور ناکام تجربات سمجھتی ہے جس کے نتائج نہیں نکلتے ہیں بیان میں اقوائے متحدہ کی سلامتی کانسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ متاسبانہ فیصلے جاری نہ کرے بلکہ افغان عوام کے جائز حقوق کی زمانت دی جائے افغانستان کی باغتر نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ وزارت تجارت و سنت کی حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان نے سال سن دوہزار اکیس میں چھیالیس ملین ڈالر مالیت کی کا پاس برامت کی ہے تاجکستان اور پاکستان افغان کا پاس کے اہم درامت کنندگان ہیں سری لنکا کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملکی قرص کے بوچ سے دبی معیشت مہینوں سے خوراک ایندھن اور بجلی کی قلت کے بعد تباہ ہو چکی ہے وزیراعظم وکرمہ سنگے نے متکروز پارلیمنٹ کو بتایا کہ اس قلت کے علاوہ بھی ان کے ملک کو مزید سنگین حالات کا سامنا ہے اور معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے وکرمہ سنگے وزیر خزانہ بھی ہیں اور ان پر ملکی معیشت کو مستحقم کرنے کی ذمہ داری بھی آئے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت حالات کو بدلنے کا موقع کھو چکی ہے اور ہم اب ممکنہ طور پر مکمل تباہی کی علامات دیکھ رہے ہیں یوکرین نے منگل کو سیورو دونٹس کے علاقے میں شدید حملوں کی تلع دی ہے اور روسیہ فاج مشرقی شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں یوکرین کی صدر ولودومیر زیلنسکی نے اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا کہ لوہانس کا مشرقی علاقہ فوجی صورتحال کے حوالے سے اس وقت سب سے مشکل مقاب ہے انہوں نے کہا کہ روس نے اہم علاقوں سے یوکرینی فوجیوں کو نکالنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں یوکرین کی مسلحہ فاج کے جنرل سٹاف کے ترجمان نے روزانہ کے بریفنگ میں کہا کہ سیورو دونٹس میں لڑائی شدید تھی اور روس نے یوکرین کے ٹھکانوں پر فضائی حملے اور گولہ باری کی امریکی ایٹونی جنرل میرک گارلنڈ نے لیف یوکرین میں منگل کو پروسیکیوٹر جنرل ایرینہ وینڈکتوہ سے ملاقات کی تاکہ جنگی جرائم کے احتساب پر توجہ مرکوز کنے والی ایک ٹیم کی تشکیل کا اعلان کیا جا سکے گارلنڈ نے نامانکاروں کو بتایا کہ ہم اور ہمارے شراکتدار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کریں گے کہ ان مظالم کی ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے میرک گارلنڈ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور دنیا بھر نے بہت سی حولناک تصویر لے کی ہیں اور صفاقیت اور موت کے دل دہلا دینے والے واقعات کا جائزہ لیا ہے جو یوکرین پر روس کے حملے کے نتیجے میں ہوئے ہیں ٹیم ممکنہ جنگی جرائم پر بھی جو امریکہ کے دائرے اختیار میں ہیں ان میں امریکہ صحافیوں کا قتل اور انہیں زخمی کرنا بھی شامل ہے اقوائے متحدہ کے درجمان اسٹیفن دجارک نے منگل کو کہا کہ اقوائے متحدہ اور فلاحی امداد کے شراکتدار اپیر کو کرامہ تورسک اور سلوی اناسک شہروں میں تقریباً چونسٹھ ہزار افراد کی مدد کے لیے اہم سامان کے بارہ ٹرک فراہم کیے ہیں دجارک نے کہا کہ یہ امدادی قافلہ اقوائے متحدہ کی متعدد ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون کی بطولت ممکن ہوا ہے بین الاقوامی برادری نے اب قدم بڑھایا ہے اور یوکرین کے لیے ہماری انسانی ہمدردی کی اپیل کے لیے تقریباً ستر فیصد فنڈز فراہم کیے ہیں اور یہ رقم تقریباً دو اشاریہ دو پانچ بلین ڈالر ہے روس میں امریکی سفیر جان سلیون نے منگل کو کہا کیفز آف مشن کانفرنس کے دوران روس کا یوکرین پر حملہ ایک اہم موضوع تھا جسے ایک بڑے پیمانے پر جاریت قرار دیا گیا تقریباً پندرہ ملین لوگ یا تو پناہ گزین ہیں یوکرین چھوڑ چکے ہیں یا وہ اندرونی طور پر بے خر ہو گئے ہیں ہزاروں بے گناہ لوگ مرد اور عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں اور لاکھوں پناہ گزی ہوئے ہیں یہ صورتحال یوکرین کے پڑوسیوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتی ہے امریکی صفی نے کہا کہ امریکہ نے صدر بائیڈن کی قیادت میں ہمارے اتحادیوں اور شراکتداروں نے شوری طور پر یوکرین کو انسانی اور دیگر امداد فراہم کی ہے پڑوسی ممالک میں پولینڈ جمہوریہ چیک سلویکیا رومانیا اور بلغاریا میں پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں آمد ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ایک حکومت بلکہ ایک واحد شخص صدر ولاد میر پوٹین کے اس جنگ کو شروع کرنے کا نتیجہ ہے سفیر سیلیون وائس آف امریکہ کی رشیان سرویس سے بات کر رہے تھے امریکہ نے بارودی سرنگوں کا استعمال بہدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد وہ اپنے نیٹو اتحادیوں اور دنیا کے اکثر ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا جہاں پہلے ہی اس کا اطلاق کیا جا چکا ہے وائیڈ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام صدر جو بائیڈن کی اس سوچ کی اکاسی کرتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک بچوں سمیت عام لوگوں کی زندگیوں پر بارودی سرنگوں کے غیر متناسب اثرات جاری رہتے ہیں صدر بائیڈن کانگریس پر یہ زور دینی کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ گیسولین اور ڈیزل پر وفاقی ٹیکس میں تین ماہ کی چھوٹتے ہیں یہ ایسا اقدام ہے جس کا مقصد پیٹرول پمپس پر مالی دباؤ کو کم کرنا ہے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق انتظامیہ کے عدداروں کا کہنا ہے کہ بائیڈن گیس پر اٹھارہ اشاریہ چار سنٹ فی گیلن اور ڈیزل اندھن پر چوبیس اشاریہ چار سنٹ فی گیلن کم کرنا چاہتے ہیں فرانسیسی صدر ایبانوال میکرون نے پارلیمانی انتخابات میں اپنے مرکزی اتحاد کی مکمل اکثریت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد فرانس کی مرکزی پارٹی کے رہنماؤں سے بات چیت کی ہے ایلیسی پیلس میں ملاقاتیں منگل کو وزیراعظم ایلیزبت بون کی جانب سے اپنے استیفے کی بازابتہ پیشکش کے بعد ہوئی ہیں ان کا استیفہ پارلیمانی انتخابات کے بعد روایت کی مطابق دیا گیا میکرون نے فوری طور پر ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا اور موجودہ حکومت کو برقرار رکھا ہے میکرون کے اتحاد نے اتوار کے پارلیمانی انتخابات میں دو سو پینتالیس نشستیں حاصل کی تھی جو فرانس کے سب سے طاقتور ایوان قومی اسمبلی میں درکار اکثریت سے چوالیس کم ہیں یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت مبنون ہیں اپنی ان محبتوں اور دعاوں کو جاری رکھئے گا خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ